بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹریلین ڈالر آج جو قیمت خرید ہے وہ ایک سوڑتالیس اشاریہ چھاسی روپے چھاسی پیسے اور جو سیلنگ ہے وہ ایک سو پچاس اشاریہ گیارہ ہے اسی طریقے سے بہرینی دینار کی اگر میں بات کر لوں سو پانچ سو چھتر اشاریہ پندرہ پیسے اگر میں بات کر لیتا ہوں سیلنگ کی تو پانچ سو اسی اشاریہ پیسٹھ پیسے بن رہی ہے آج کی اس پوری ویڈیو کا اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ روپے کی قدر میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور ڈالرز دینار یا ریال جو ہے اس کی قیمت کیا چل رہی ہے آج کی اس ویڈیو کا اندر ہم لوگ چھے کنٹریز کے مطلب کے کرنسیز کی بات کریں گے سیمپل سب سے پہلے اگر میں بات کر لیتا ہوں وہ اسٹریلین ڈالر کی اسٹریلین ڈالر کی جو قیمت خرید ہے آج وہ ایک سو اٹالیس اشاریہ چھاسی پیسے چل رہی ہے اور قیمت فروخت جو ہے وہ چل رہی ہے ایک سو پچاس شاریہ گیارہ روپے بہرینی دینار کے اگر میں بات کر لیتا ہوں تو آج جو قیمت خرید ہے وہ پانسو چھتر اشاریہ پندرہ روپے چل رہی ہے اگر میں قیمت فروخت کی بات کروں تو پانسو اشاریہ پینسٹھ روپے چل رہی ہے آگر میں بات کر لیتا ہوں کوویتی دینار کی تو کوویتی دینار کی جو قیمت خرید ہے وہ ساتسو چار اشاریہ تیس پیسے چل رہی ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں قیمت فروخت کی تو 709.23 پیسے چل رہی ہے آگے اگر میں بات کر لیتا ہوں کنیڈین ڈالر کی تو جو قیمت خرید ہے وہ 166.13 پیسے چل رہی ہے اگر میں آگے بات کر لیتا ہوں اس کی قیمت فروخت کی تو 167.48 پیسے چل رہی ہے امانی ریال کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو 562.69 پیسے چل رہی ہے اگر قیمت فروخت کی بات کروں تو 576.19 پیسے چل رہی ہے اسی طریقے سے کتری ریال کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو 59.51 پیسے چل رہی ہے اگر قیمت فروخت کی بات کروں تو 60.01 پیسے چل رہی ہے بریٹش پاؤنڈ یہاں پہ سکرین پہ نہیں شورا لیکن بریٹش پاؤنڈ کا میں آپ کو بتا دے 260 روپے قیمت خرید ہے اور 260 روپے قیمت فروخت ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کہ روپے کی قدر میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ کون کون سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ پیسہ پی کر کے ان کے ریالز یا ان کے دینار وغیرہ خریدنے پڑتے ہیں جو سب سے زیادہ بہرینی دینار ہے اس سے پہلے کوئیتی دینار ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہے 704 روپے پہ چل رہا ہے 704 قیمتیں خرید ہے اور اگر قیمت فروخت دیکھیں تو 709 روپے چل رہی ہے اسی طریقے سے بہرینی دینار 576 روپے ہے پھر اومانی ریال ہے اس کے بعد کینیڈین ہے دیکھا جائے اس کے بعد ڈالرز ہے ڈالرز کی ویلیو تو آپ کے سامنے شور ہوتی رہتی ہے تو سمپل آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں دینار میں یا ڈالر میں تو بہت ہی بہتر رہے گا کہ آپ بہرینی دینار میں یا کوئیتی دینار میں کریں ٹریڈ تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس کی ویلیوز ہمیشہ زیادہ ہی رہتی ہے تھوڑی بہت فلیکچویٹ ہوتی ہے اگر ڈالر کی بات کر لی جائے تو ڈالرز کا آنے والے وقت کے اندر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈالر مزید آپ ہوگا ڈالر کے ڈاؤن ہونے کی چانسز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے پیسے کو کہاں کہا انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے ہمارے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں فور ایکس ٹیڈنگ اور کریپٹو ٹیڈنگ اور کریپٹو ٹیڈنگ کا تب بھی آپ سکرین پی دیو نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اگر نمبر سکرین پر نہیں شو ہو رہا تو ڈسکپشن میں ہمارا نمبر موجود اس پر جا کے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ معلومات پروائیڈ کی جائیں گے آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصر ہو